اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لظیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم بیانی بہنوں ہم سب جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا عظیم الشان مہینہ وہ مہینہ جس میں اسلام اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ جلوا کر ہوتا ہے ہر منظر عصار و قربانی اتحاد احساس اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو ایان کرتا ہے آج ہم فلسفہ قربانی و حج میں جس کردار سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ہے اللہ رب العالمین سورہ البکرہ آیت تمبر 158 میں فرماتے ہیں انت صفا والمروہ من شاعر اللہ یقیناً صفا والمروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور آگے فرمایا لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے یہ صحیح حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کا ان دو پہاڑوں کے درمیان دورنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوا کہ قیامت تک سب کے لئے ایسا ہی لازم کرا دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بات تھی اس دور میں کیا تھا اس صحیح میں کیا صرف یہ پانے کے تلاش تھی کہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آگئی یہ اصل روح کچھ اور تھی تو اصل روح کچھ اور تھی حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ عبراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی گواہی ہے کہ عبراہیم اللہ زی وفا عبراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا وما کانا من المشرقین ان کی زندگی میں ان کی ذات میں شرک کا شائبہ تک نہ تھا ان کی بیوی حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ جو خود بھی پیکر وفا تھی ہم سب جانتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ان کے شہر چھوڑ آتی ہیں ان کو سہرہ میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ صرف اللہ کے سہارے اور اللہ رب العالمین کے حکم پر اور یہ عظیم عورت کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی نہ تنہائی کا نہ کمزور ہونے کا نہ اکیلے ہونے کا نہ گھر بار اور خوراک کے نہ ہونے کا نہ کسی انسان کے نہ ہونے کا نہ عبادیوں کے نہ ہونے کا کوئی شکوہ نہیں کرتی بلکہ ان کا تو ایمان تھا توقل تھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور پھر اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں ہونے دیا اللہ رب العالمین نے ایسا مقام دیا کہ کسی کو بھی وہ مقام اتا نہ کیا یہ حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ رب العالمین نے عبودیت کی کمال صفت بخشی تھی تنہیں تنہا عورت ہیں بیاب ہو گیا وادی ہے چاروں طرف سہرا اور جنگل ہیں کوئی انسان نہیں ہے لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم سنا تو سمینہ و عطانہ کی عملی تصویر بن گئی حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ عورت اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے کتنا پوٹینشل ہے کتنا صبر ہے اور اس کی تصویر تھی حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ انتہائی مہنتی عورت اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بھروسہ مگر جب پانی اور کھانا ختم ہو گیا دور سو گیا بچہ رو رہا ہے پیاس کی وجہ سے تو تڑپ اٹھیں نہ مسائد حالات سے کھبرائی نہیں نہ مایوس ہوئیں نہ تنہائی سے ڈری حالانکہ یہ تنہائی نے انسان کو مار دینے کے لئے کافی ہوتی ہے پتریلی زمین ہے پہاڑیاں ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جن کا مقصد حیات بلند ہوتا ہے وہ ان سہراؤں میں بھی جی جاتا ہے ان کا مقصد حیات واضح تھا تو کیا کیا مکمل یک سوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین پر توقل کے ساتھ اپنے بچے کی نگداشت کے لئے دور دھوپ کرتی رہیں صرف دعائیں نہیں کی بلکہ کوشش کرتی رہیں اور کوشش کا تصور کیجئے جو ایک ماں نے اپنے بچے کے لئے کی اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا اپنے اللہ کی بندگی میں اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے بچے کی تربیوں تو حفاظت میں صحیح کی تھی اور پھر جس بیٹے کی پرورش کی وہ وہی بیٹا جو ایک دن اپنے عظیم باپ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں اللہ اکبر وہ بیٹا جو خود نبی بنتا ہے اور وہ بیٹا جن کی صلب سے رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں وہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اللہ کے دین کو اللہ رب العالمین کے زمین پر سربلند فرماتے ہیں اللہ کے دنیا کو نور سے منور کرتے ہیں یہ صحیح ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ حرکت میں برکت ہے یہ صحیح ہمیں کیا سکھاتی ہے قربانی کا سیلہ ملتا ہے ایسا ہوتا ہے چنے جانا یہ ہوتی ہے برکت یہ ہے اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کا پھل یہ ہوتا ہے توقل کا نتیجہ اور اسباب اختیار کرنے کی حکمت یہ صحیح ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان بھی یقین کامل رکھتا ہوا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوا ہمت کر کے کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اس کو قطعن ضائع نہیں کرے گا میری پیاری بہنوں دوٹی تو آج کی عورت بھی ہے تاریم کے لئے دوٹی ہے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لئے دوٹی ہے جوب کرنے کے لئے دوٹی ہے اور بہت ساری چیزوں کے لئے دوٹی ہے سہولیات کے حصول کے لئے دوٹی ہے مگر حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کا کردار میرے آپ لوگوں کے پر واضح کرتا ہے کہ بحثیت ماں بحثیت بیٹی بحثیت بہن بحثیت بیوی ہماری دوٹ دھوپ کا مہور کیا ہونا چاہیے ہماری دوٹ دھوپ کا مہور جہاں پر خود اللہ رب العالمین کی بندگی ہونا چاہیے وہیں پر بحثیت عورت اپنی نسلوں کی درست اسلامی خطوط پر تربیت جسمانی ذہنی عصابی و روحانی تربیت ہمیں اپنی نسلوں کو متقین کا امام بدانا ہے یہی سبق دیا ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن نے وجعلنا للمتقین امامہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا سبق دیا کہ ہمیں اپنی نسلوں کو قائد بنانا ہے رہنما بنانا ہے رب کے راستے یہ رہنمائی کرنے والا رب کی زمین پر رب کے پیغام کو رب کے دین کو نافذ کرنے والا اتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کر اتنا بہادر کے نامسائد و مشکل حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے اس کے قابل ہو جائیں یہ موجودہ کرونا کی وبا نہیں ہم سب کو گھما کر رکھ دی ہے آگے کے حالات اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کا وہی جو چکنہ ہوگا دانشمندی کے ساتھ ایمان و عمل کو افتیار کرے گا یہ وہ کردار ہے جو ایک عورت کو ادا کرنا پڑے گا مگر اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا ہوگی ہم سب کو مگر اس کے لیے خود پہلے اپنی ذات کا جائزہ محاسبہ اپنی نیتوں کا محاسبہ کہ ہمیں کوشش کس چیز کے لیے اور کیوں کرنی ہے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہوگا اس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ نضبوط کرنا ہوگا اور قربانی کی عملی تصویر بننا ہوگا حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کی طرح اور اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے اپنے مقصد کو کیسے یاد اکھنا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو عباد کرتے ہوئے دعا کی تھی پروردگار میں نے ایک بیابو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لابس آیا پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ شکر گزار بن جائیں شکر گزار بننا ہوگا ہمیں ہر وقت حالات سہولیات پر شکوا شکایت نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کی اداگی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی صحیح کرنا ہوگی حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کی طرح سعادت مند بننا ہوگا جب اللہ رب العالمین کا حکم آگیا تو پورا کرنے کے لیے کسی تذبذب کا اظہار نہیں کیا کوئی چون چرانے کی کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے وضاحتی اور جسٹیفیکیشنز نہیں دینا مسائد حالات کی حوالے سے بلکہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دیا دراصل جو عورت کا تعاون حوصلہ ہوتا ہے نا وہ صرف خاندار نہیں بلکہ کل معاشرے کے لیے خیر بنتا ہے اور اسے اصلاح معاشرہ میں حصدار بناتا ہے تو جب ہم بحثیت عورت اپنے مقصد حیات کو یاد رکھ کر کام کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور وہ کام اور نسب اللہ ان کیا ہے کہ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں خود اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کو اور اپنی نسلوں کو اللہ رب العالمین کا بندہ بنانے کی جستجو کرنی ہے ان کی نگرداشت اور حفاظت کرنی ہے جس thấy حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ نے کی اس کے لیے جو دور لگانی پڑے جو مہنت کرنی پڑے جو قربانی دینے پڑے وہ قربانی دینی ہے تو جس طرح رب العالمین نے حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کو قبول کیا ان کے شوہر کو قبول کیا ان کے بیٹے اور ان کی نسلوں کو قبول کیا ایسے ہی اللہ رب العالمین ہمیں بھی قبول فرمائے گا اللہ رب العالمین نے نہ صرف انہیں قبول کیا بلکہ ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین کا اپنے ماں باپ کا فرما بردار و وفادار بنایا ہر ماں کی یہ خواہش ہے ہم میں سے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار و وفادار بنیں نہ سے فرما بردار و وفادار بنایا بلکہ گھر بار بھی دیا رزق بھی دیا عزت و شہرت بھی دی اور قیامت تک کے لئے ناموری عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو بھی عطا فرما سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مستاق قل انہ سلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین پر عمل کرنے والے ہوں اپنی نماز و قربانے کو اپنے جینے اور مرنے کو اللہ رب العالمین کے لئے کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ تعالی جب ہم عظم کے ساتھ اٹھیں گے یکسوئی کے ساتھ اٹھیں گے ثابت قدمی کے ساتھ اٹھیں گے صبر و شکر کے ساتھ اٹھیں گے جہدے مسلسل کریں گے مشکتوں سے نہیں کھبرائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی قبول کریں گے میری پیاری بہنوں اب ہمیں کرنا کیا ہے حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی پوری یکسوئی اختیار کرنی ہے ہمیں بھی ہر طرح کے حالات میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اپنے زندی کے ہر گوشے سے شرک کے شائبے تک کو نکال باہر کرنا ہے ہم سب لوگوں کو اسلام کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے اجتماعیت کے ساتھ چڑنا ہے اجتماعیت کو اپنا وقت قوت و صلاحیہ دینی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیاروی کی اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو بھی اپنا بنا لے اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو خاندان والوں کو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اپنا بنا لے لیکن اس کے لئے ہمیں حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ کی طرح جہد مسلسل کرنی ہوگی مشکت کرنی ہوگی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہوگا اللہ پر توقع کرنا ہوگا صبر و استقامت ہوئے اختیار کرنا ہوگا اور یقین رکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کام کرنا ہے ہم باہر نکلیں گے اللہ رب العالمین ہمارا کارساز بنے گا اللہ ہمارے راستے کھول لے گا اللہ ہمیں ہماری توقع سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کے خاطر مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں کھول ہی دیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں ہر فلا اور کامیابی کی راہیں کھول لے گا بس ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے دکھانا ہے اللہ رب العالمین کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے عمل میں اللہ ہمارے کوشش بھی برکت عطا فرمائے گا تو اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنا بنائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے بعد میں آنے والوں میں اچھی نام بری عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ